عزیز صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ بیس نشستیں نکال لے گی پاکستان طریقہ انصاف دیکھیں ہم میں نے دن بھر مختلف لوگوں سے بات کی ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ تمام بڑے مراکش جو ہیں میرپورکوٹی باغ مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں بھمبر میں اور نیلم ویلی میں اور جہلم ویلی میں میں نے لوگوں سے بات کی ہے اور رائے جاننے کی کوشش کی ہے کل سے اب تک مجموعی ایک تاثر یہ بنا ہے کہ نشستیں جو ہیں وہ انیس تک رہیں گی پی ٹی آئی کی اور ایک ایک ہلکے کے حساب سے بھی میں نے پوچھا اور کچھ گراؤنڈ ریالیٹیز سے جہاں سے میں واقف تھا میں نے ان کے بارے میں بھی اندازہ لگایا ان کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھا تو یہ کہ انیس تک سیٹیں جو ہیں وہ لے سکتی ہے پی ٹی آئی اور اس سے آگے جو ملے گا وہ ان کے لیے بونس ہوگا اور پی پس پارٹی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی سیٹیں آٹھ اور نو تک رہیں گی اور مجھے حیرت ہوئی کہ تمام لوگوں نے جن سے میرے رابطے ہوئے انہوں نے پی ایم ایل این کی نشستیں کم بتائیں میرا اپنا خیار یہ تھا کہ پی ایم ایل این کی جو کمپینٹ تھی وہ بہت زوردار تھی اور اس میں لوگوں کا جوش و خروش نسبتا زیادہ نظر آ رہا تھا اور اور ادھر جو ہے وہ جناب بلاور بھٹو زرداری بیچ میں ہی آہ چلے گئے تھے کمپینٹ کو چھوڑ کر ان کے بعد آہ ان کی آہ چھوٹی ہمشیرہ آئیں تو وہ قدر تاخیر سے آئیں اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیٹیں کم ہیں اور جتنی کم بتائے گئے میں اتنا آہ کہنا بھی مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اگر اتنی سیٹیں آتی ہیں تو پھر الیکشن کمپینٹ کرنے کا اور اتنا وقت لگانے کا کیا پھر اپسے پاس تقریبا نہیں مجھے اس سے بھی کم بتائی گئی ہے اس سے بھی کم بتائی گئی ہیں لیکن اس چکر میں ہم نہیں پڑھتے ہیں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آہ ریزارٹ جو ہے وہ اس کا ٹرینڈ کیا چلتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے آہ اب تک آہ بہت سے نشستوں کا جو ہے وہ ابتدائی نتائی جانا شروع میں ظاہر ہے کہ اسی حالے سے ایک بریکنگ بھی آئی ہے پہلے وہ بریکنگ شامل کر لیتے ہیں پھر گفتو کا سلسلہ آگے پڑھائیں گے رولپنڈی میں حلکہ این ای این ایل فورٹی تھری پر کشمیری مجاہدین کی جو نشست ہوتی ہے اس میں غیر سرکاری غیرت بھی نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے جاوید بٹ اس وقت کافی آگے ہیں سات سو چہتر انہوں نے ووٹ لیے ہیں وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں نون لیگ کی نسیمہ دانی سات سو بیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں تو جناب یہاں کی جو نشست ہے اس میں تو نون لیگ دوسرے نمبر پر ہے اور اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ رولپنڈی کا یہ حلکہ ہے اور این ایل فورٹی تھری یہاں پر کشمیری مجاہدین کی جو نشست ہوتی ہے اس میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نتیجہ آتا ہے وہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے جاوید بٹ ہیں جنہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کر لی ہے اور نون لیگ کو پچھار دیا ہے وہاں پر جو ان کی امیدوار تھیں نسیمہ دانی ان کو شکست ہوئی ہے تو ایک نشست و خیر پینتالیس میں سے ایک اب اب یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں آگئی ہے نزی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ساری صورتحال آج ہم نے دیکھی اس میں ہم نے ایک جو بیان انتہائی افسوسناک دیکھا نون لیگ کے کیونکہ زیادہ سی بات ابھی ایک میں ذکر کرنے جاؤں اسماعیل گجر کی ایک جو گفتگو آپ نے سنی ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ تنگ کیا تو ہم بھارت کی طرف دیکھیں گے یہ یہ صحیح ہے یعنی مناسب ہے یہ اس طرح کی بات کرنا جب آپ ایک رہنمہ ہوں اور اس طرح سے بات کریں وہ بھی میڈیا پر آکے اس طرح سے بات کریں ایک امیدوار نے کہا ہے اور میں تو اس کو ٹھیک نہیں کہوں گا کہ آپ بھارت سے مدد لینے کے لیے بات کریں لیکن آپ لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اب تک وہ آپ پاکستانی ہی ہیں پاکستان یعنی کشمیری ہیں اور کشمیری وہ کشمیری جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں وہاں رہے ہیں اور ایک ایسی پارٹی کے ہیں جو پارٹی میں اس کو کسی صورت میں بھی اس کی حبروطنی پر شک نہیں کر سکتا پی ایم ایلن کے وہ امیدوار ہیں اور پی ایم ایلن جو ہے وہ پاکستان کی محبے وطن جماعت ہے اور ہم ان کو غداری کا سارٹفیکیٹ نہیں دے سکتے نہ ان پر غداری کا الزام لگا سکتے ہیں نہ پی ٹی آئی پر لگا سکتے ہیں نہ پی پس پارٹی کے لگا سکتے ہیں یہ سارا گیم ہی غلط ہے کہ لوگوں کو غدار کہا جائے میں کہتا ہوں کہ اگر اس شخص کو شکایت ہوئی ہے اگر وہ دیوار سے لگ گیا ہے تو دیوار سے لگ جانے والوں کو بھی یہ ایج حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دشمن کی بات کریں یا اپنے ملک کے خلاف کوئی بات کریں لیکن آپ اس کو بہت بہا ایشو بھی نہ بنائیں تاکہ بس سب کچھ ایک طرف اور وہ جو گجر صاحب ہیں اسماعیل گجر وہ چھا گئے ہیں جناب ساری خبروں پر وہ سبقت لے گئے ہیں کہ جناب انہوں نے انڈیا سے مدد مانگ لی اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد میں امیدوار کانٹیسٹ کر رہے ہیں میرے سامنے ہلکے وہاں پر بیس بیس پچیس وہ کسی طرح بھی وہ جیتنے والے امیدواروں میں ان کا نام شامل ہے تو ہمیں اس کو ایک ملک کا نمبر وان ایشو بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ان کی پارٹی کا اور حال ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی پارٹی بہرحال پاکستان کی پارٹی اگر ہمیں ان پارٹیوں کو ختم کرنا ہے یا ان پارٹیوں کی کریڈیبلیٹی کو ختم کرنا ہے تو ہم گریجولی ویسے ہی سیاسی طور پر انہتات وزیر ہیں اور جو غیر سیاسی افراد ادارے لوگ مقتدر طاقتور لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی سیاسی عمل کو اور سیاسی لوگوں کو